اس سے پہلے تک تو انہوں نے دھمکیوں کی کوئی بات کی ہی نہیں تھی آج تک نہیں کی تھی تو اچھانک انہوں نے اگلے دن سٹوری ڈال دی انسٹا پیجوں جس کو اتنا وائرل کر دیا گیا میں نے بھی دھمکیاں دی تھی ہیں جانسیں مارنے کے مجھے تو ہسی آتی ہے ایسے الزامات پر اتنے سیریس نویت کے جب آپ الزام لگائیں تو آپ پورٹ آئیں رکن قومی اسمبلیوں میں اسپان آمیلیاقت کی سابقہ اہلیہ بشا اقبال نے کہا ہے کہ کسی کے ذاتی ویڈیو لیگ کرنا نامناسب تھا آمیلیاقت ڈپریشن میں چلے گئے تھے بشا اقبال نے کہا کہ ایف آئی اے میں اس گینگ کے خلاف درخواست دی ہے دانیا کے بیانات بدلتے رہتے ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے ایف آئی اے میں دانیا کے اور ان کی والدہ اور گینگ ہی ہم کہیں گے کیونکہ پہلے بھی میڈیا سے میں نے بات کی تھی کوئی یہی کہا تھا کیونکہ اگر کسی شادی ہوتی ہے اگر کسی شادی ہوتی ہے اور ان کی سب کچھ کھالی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ شخص ڈپریشن میں بھی آ جاتا ہے اس کی پرائیوٹ ویڈیوز اس طرح سامنے لائی جاتی ہیں پردار کشی کی جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ کو نہیں رہنا رہنے کا سیدھا سا ذریعہ ہے کہ آپ تلاک لیں ہلا لیں کوٹ جائیں اور سمپلی گریس فلی آپ الگ ہو جائیں پر وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا بوشہ اقبال نے کراچی کی مقام عدالت سے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران آمیر لیاقت کی تیسری اہلیہ ٹک ٹاکر دانیا ملک سے متعلق کہا کہ دانیا نے یہ خود مانا کہ ویڈیوز انہوں نے بنائی تھی ویڈیوز آپ سب ہی کو پتا ہے وہ ویڈیوز جاری کی گئے جس کو انہوں نے سارے ایویڈنسز موجود ہیں یوٹیوبرز کو میڈیا کو انٹرویوز دیئے ہیں پوسٹ کی ہوئی ہیں ان کی بنائی ہوئی ہیں بعد میں انہوں نے جب دیکھا کہ وہ کچھ کچھ مشکل میں آگئی ہیں تو انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹس چینج کیے اگر آپ دیکھتے ہوئے آئیں تو چینج ہوتے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ شرعی طور پر دانیا ملک کو خلا ہو چکی ہے دانیا ملک اب آمیر لیاقت کی بیوان نہیں ہیں یہاں سے ان کی ایاری مکاری کا ثبوت مل جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم جب خلا لیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ایک روپیہ بھی نہیں چاہیے حرام ہے جو ایک پیسہ بھی لوں میں حاملہ اکس مجھے بس کھلا چاہیے ڈیووز چاہیے وہ ان کی والدہ کہتی ہیں ہم نے سارے ثبوت فائیو کو دے دیئے ہیں یہ ساری چیزیں دیئے ہیں پلس اور بھی بہت ساری چیزیں جو میڈیا کے سامنے ابھی نہیں ہیں وہ بعد میں آئی ہی جائیں گی وقت کے ساتھ جو ہم نے فائیو کو پروائیٹ کر دی ہے سپریشن پروفز ہیں جو انہوں نے کیا ہے جو میں کہوں گے گھناؤنا کام جو انہوں نے کیا ہے اس کے حوالے سے اور دانیا کو اس لیے سزا ہونی چاہیے اس لیے اس پر فارن ایکشن لینا چاہیے اور مجھے پوری امید ہے فائیو نے ہمیں کو تسلیف بخش پورا پیپنان بخش ایک رسپانس دیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ وہ لوگ ایکشن لیں گے اور جل دیں گے ایسی خواباتین کو ضرور سزا ہونی چاہیے تاکہ اور سا آمر لیاقت اس طرح ڈپریشن سے مننے سے بچ سکیں جی بالکل اور تقدس جو سپیشلی جو نیا بیوی کا رشتہ ہے اس کو اس تقدس کو جو پامال کیا ہے اور جو اس رشتے کو جو ترسٹ کو تار تار کیا ہے وہ کیونکہ کوئی بھی ہم سب ہی سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جس کوئی اور شہر پھر کل کو اپنی بیوی کو اس کے ساتھ اس طرح رہنے میں اپنی کمرے میں وہ بھی سوڈا پہ سوچے گا شک و شبہ اس رشتے کا ہی انہوں نے کوئی عزت ہی نہیں رکھی پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو الزامات انہوں نے لگائے وہ الزامات انہوں نے جو لگائے اس کے بعد جیسے ہی ڈیٹھ ہوتی ہے تو وہ فوراں سے اپنا ویڈراؤ کر لیتی ہے کہ اس کو ہم نے یہاں سے لائر بھیجا آمر کا لکھوایا ہوا خود ان کا جواب ان کے سائن کے ساتھ ویڈ تلاث شاہدی شریعت پیپر یہ دنیا داری تو شرن تو ان کو خلا ہو چکی ہے اور ہی اس چیز نوٹ بیوو ایٹاول ابھی اپنے آپ کو بیوو کلیم کرتی ہیں چیز نوٹ امیلیاکس بیوو ایٹاول جس اگر وہ جائیداد کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو میں سی پیسو کی بات نہیں کرتی ان کو میرے خیال میں خود سوچنا چاہیے ان کے اپنے اجساد پھوٹی سی کھیں سیل پھرسیٹ رکھتا ہے پر وہ بھی نہیں ہے شاید تو وہ اپنے آپ کو کلیم کرتی ہیں بیوہ کہ وہ بیوہ نہیں ہے کیونکہ آمیر کے سارے سٹیٹننس بھی سا ہم نے ایفائیو کی بھی دے دی ہیں ہم نے قورس کو بھی پروائید کر دی ہیں آمیر کی اپنے لکھے ہوئے ہیں آمیر نے خود ایفائیو کو بھی اس پہ کال کیا ہے کہ ان کی خلاف ایکشن لیا جائے وہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں پلس یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے پورٹ جو ہے وہ ڈگری جاری کر دے کھلا کی تو دس اس ٹوٹلی ٹوٹلی کھلا اندر لائٹ آف شریعہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ایک واقعہ حضرت ثابت بن پیس کا ہے اس کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں تو کھلا کا یہی طریقہ ہوتا ہے کھلا ہو چکی ہے پلس یہ کہ ظاہر ہے آمیر کا جو اس کے بعد ان سب چیزوں کے جو اثرات آمیر پر کھوتے رہے یہ ویڈیو آنے کے بعد سابقی ہی رہتے ہیں کہ آمیر بات سٹرونگلی اپنی ساری جو بھی سٹیٹمنٹس ہوتے تھے ان کے ساتھ فائٹ کرتے تھے وہ ٹھوٹنے والے انسان تھے نہیں وہ لڑتے تھے تو اس کے بعد سے وہ اتنے ٹھوٹ گئے تھے کہ میں نے یہ بتایا پہلے بھی کہ میڈیا کے سامنے ہو چاہے پبلک آم پبلک کے سامنے ہو وہ اپنے ڈرائیور ان کو بتاتا ہے کہ وہ نہیں سفر کرتے تھے اب بائیر میں نے جب کچھا کہ تم صاحب کے ساتھ بائی روڈ کیوں آتے جاتے اس نے کہا کہ صاحب نہیں فیس کر سکتے تھے اب پبلک کو وہ روتے تھے وہ بہت پریشان ہوتے کہ میں کیسے فیس کر سکوں گا بہت ان کے اور قریبی لوگ ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ ان کو اپنے بچوں تک کے سامنے آتے ہوئے ایک بہت ہوتی تھی اور عزت پھر کہوں گی عزت عورت کی نہیں ہوتی عزت مرد کی بھی ہوتی ہے یہ ایشو یہ اگزامپل بننا چاہیے دانیا کا کیس اگزامپل بننا چاہیے تاکہ اگر یہ کسی عورت کے ساتھ ہوتا تو سب کھڑے ہوئے ہوتے ساری فیمنسٹ سارے لبرل سب کھڑے ہوئے ہوتے پر کیونکہ مرد کے ساتھ ہوا تھا کوئی نہیں کھڑا ہوا یہ آمیر کے آرنر کی بات خالیین ہے کہ میرے بچوں کے وہ فادر تھے میرا ایک زندگی کا حصہ گزرہ ہے یہ بات ایک سوشل رسپونسیبیلٹی ہم سب کی کہ اگر ہم جب باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی ٹی وی پہ آکے بھی حق کی بات کرتے ہیں اور کیونکہ محرم کے دن ہے تو میں خود کہتی ہوں کہ میں بینگا فالو اور حضرت امام حسیم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں میں کہتی ہوں کہ میں ان سے لیتی ہوں یہ سارا جو یہ میری میں کہہ رہی ہوں کہ حق بات ہے کہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا نہ ہوں میں سر پر اسی لیے کھڑی ہوئی ہوں پلس یہ کہ تھوڑا سا سوشل میڈیا پر ایک نگیٹیو ایک امپیک تھوڑا بہت ایک سائٹ کا یہ بھی آیا کہ کوئی جائداد کا ایشو یا کچھ ایسا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں تو کلے میں نہیں کر رہے کہ میں وائی فون کی پلکل وہ انفرمیشن جو جو لوگوں نے بنائے ہوئے تھے پلس یہ کہ دانیا صاحبہ تھوڑا جیسی ہی میں نے ہم نے یہ فائل کیا اپلیکیشن ایف آئی اے میں اس سے پہلے تک تو انہوں نے دھمکیو کی کوئی بات کی ہی نہیں تھی آج تک نہیں کی تھی جب تک نہیں کی تھی تو اچھانک انہوں نے اگلے دن سٹوری ڈال دی انسٹا پر جس کو اتاہا وائرل کر دیا گیا کہ میں نے بھی دھمکیا دی تھی ہیں جان سے ہمارنے کے مجھے تو ہسی آتی ہے ایسے الزامات پر اور الزامات لگانے کیلئے کورٹس موجود ہیں سوشل میڈیا جو ہے وہ رائٹ فورم نہیں ہے رائٹ پلائٹ فورم نہیں ہے اتنے سیریس نویت کے جب آپ الزام لگائیں تو آپ پورٹائیں اور آ کے پروف پیش کریں جتنے بھی آن کے الزام لگائیں ہم موجود ہیں جواب دینا یہاں سے ان کی ایاری محکاری کا ثبوت مل جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم جب کھلا لیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ایک روپیا بھی نہیں چاہیے حرام ہے جو ایک پیسہ بھی لوں میں حاملہ اکس مجھے پس کھلا چاہیے ڈیووز چاہیے وہ ان کی والدہ کہتی ہیں ہم نے سارے ثبوت فائیو کو دے دیئے ہیں یہ ساری چیزیں دیئے ہیں پلس اور بھی بہت ساری چیزیں جو میڈیا کے سامنے ابھی نہیں ہیں وہ بعد میں آئی ہی جائیں گی وقت کے ساتھ جو ہم نے فائیو کو پروائیٹ کر دی ہے سفرشن پروفز ہیں ان کی جو جرم انہوں نے کیا ہے جو میں کہوں گی گھناؤنا کام جو ہونے کیا ہے اس کے حوالے سے اور دانیا کو اس لیے سزا ہونی چاہیے اس لیے اس پر فورن ایکشن لینا چاہیے اور مجھے پوری امید ہے فائیو نے ہمیں کو تسلیف بخش پورا پیپنان بخش ایک رسپانس دیا ہے